بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی حواس باختہ بھارت بڑی مشکل میں پھنس گیا ایک طرف وبائی مرض نے بھارتی معشت کا پیہ جام کر دیا تو دوسری جانب چین اور بھارت کے درمیان جاری محاذ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے بھارت کے درجنوں فوجی حالات چین نے انونہ جل پردیش کو بھی بھارتی ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا خبر یہ بھی ہے کہ چینی فوجی نے بھارت کو بھارت میں گز کر مارنے اور علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے جارہانہ پیش قدمی شروع کر دیا اندر کی خبروں کے مطابق چینی خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے جنگی تیاروں کو پروازے بھرنے چینیز میلٹری کی نگرانی کرنے اور کسی بھی قسم کی اشتیال انگیزی پر بمباری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یعنی ذرا سی گلتی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ چین نے دو قدم آگے بڑھتے ہوئے بھارتی جنگی تیاروں کو فضاء میں ہی مار گرانے کے لیے جدید ترین ایچ کیو نائن میزائل بارڈر پر تائنات کر دیئے چین نے بھارت پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت طبت کے علاقے میں اسلحے اور فوج کو تائنات کر کے چین پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے حالات کو کابو میں لانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ رام بھی میدان میں کود پڑے ہیں ڈونلڈ رام نے کون سی بڑی پیش کش کی کیا واقعی بھارت چین جنگ چھڑنے والی ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے اور سچ کو آپ کے سامنے رکھنے سے قبل صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہماری کسی بھی خبر کو جھوٹ قرار دینے سے پہلے خبر کی تصدیق کر لیا کریں اور سچائی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ حقیقت سے باخبر رہ سکیں معزیز دوستو ایک طرف تو چین کی مسلح افوائی نے مودی کا جینا حرام کر رکھا ہے تو دوسری جانی وبائی مرض نے ہمسایہ ملک کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے تازہ ترین انٹر نیہنر ریپورٹس اور بارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں وبائی مرض نہ صرف تیزی سے پھیر رہا ہے بلکہ وبائی مرض نے اپنے پنجے مضبوطی کے ساتھ گار لیے ہیں جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں وبائی مرض پھیلنے اور وبائی مرض کے مریضوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافے کے لحاظ سے بارت دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہمسایہ ملک میں تقریباً ایک لاکھ مریض سامنے آ رہے ہیں تمام اسپتال مریضوں سے بھر چکے ہیں ڈاکٹرز مریضوں کو ہاتھ لگانے سے کاثر ہیں موشت تباہی کی طرف رما دواں ہیں جبکہ چین اور بارت کے درمیان جاری کشیدگی ختم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ سلگتی ہوئی آگ کی طرح اچانک سے بڑک اٹھی ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر کشیدگی کی شروعات کرنے کا الزام لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے تفصیلات کے مطابق بارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ لڈاک کے محاض پر چین اور بارت کی فوجوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے جنگی تصادم ہوا ہے بارتی میڈیا نے کہا کہ مشرقی لڈاک میں جیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے ریپورٹ کے مطابق ہونے والی حالیہ جڑپ میں ایک بارتی فوجی ہلاک ہو گیا جبکہ چینی فوج نے ایک مرتبہ پھر بارت کے علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی ہے چینی فوج کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بارتی فوج نے ایک بار پھر لسی کو نہ صرف گیر قانونی طور پر عبور کیا بلکہ چینی سرحد پر گشت کرنے والے فوجیوں پر بھی فائرنگ کی مگر ابھی تک اس واقعے میں ہونے والے نقصان کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی بہرحال چینی ترجمان کے مطابق بارتی حملے کے جواب میں چینی فوج نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے برپور جوابی کاروائی کی ہے جس میں بارت کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ترجمان نے مزید کہا کہ بارت صورتحال کو مزید پہچیدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اگر بارت باز نہ آیا تو ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے جو بارت کی آنے والی نسلوں کے لیے بیانک ثابت ہوگا جلتی پر تیل کا کام کرنے اور رہی صحیح بارتی امیدوں کو خاک میں ملانے کا کام گلوبل ٹائمز نے پورا کر دیا کیونکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان نے پورے بارت میں خلبلی مچا کر رکھ دی ہے چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چین ریاست حارونہ چل پردیش کو بارت کا علاقہ تسلیم نہیں کرتا چین نے کبھی بھی اس علاقے کو بارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا بارتی ریاست اورنجل پردیش دراصل چین کے جنوبی طبت ریجن کا حصہ ہے چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ چین اور بارت کی سرحد پر پانچ بارتی فوجیوں کے اغواہ سے متعلق ہمارے پاس کوئی بھی معلومات نہیں ہے مزید بتایا گیا کہ علاقے میں پانچ بارتی فوجی لا پتہ ہوئے اور اس سوالے سے چینی فوجی سے رابطہ کیا گیا ہے تاہم چینی وزارت خارجہ نے دو ٹوپ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اس سوالے سے فیلحال تفصیلات موجود نہیں ہیں دوسری جانی بارت نے اعتراض کیا کہ چین نے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ لداخ میں ایک ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس سوالے سے بات کرتے ہوئے بارتی میڈیا نے مزید بتایا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ دیپ سانگ کے میدانی علاقے سے لے کر جوش کے علاقے تک چین منظم طور پر پیش قدمی کر رہا ہے چینی فوج کی مسلسل پیش قدمی کی وجہ سے دیپ سانگ کے میدانی علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹس دس سے تیرہ تک تقریباً نو ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ چین کے کنٹرول میں چلا گیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بارت کے مزید علاقے پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ممالک کی افواج نے باری ہتھیار سرحد پر پہنچا دیے واضح ہے کہ بارت اور چین کی افواج کے درمیان لطاق کے مقام پر کئی ہفتوں سے صورتحال شدید کشیدہ ہے دونوں ممالک کے درمیان کئی جڑپے ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں اب تک بارت کے درجنوں فوجی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں سرچ پوائنٹ کے چانے والوں اندر کی خبروں کے مطابق بارتی وزیر آزم نریندر مودی نے چینی فوج سے ایک بار پھر برپور مار خانے کے بعد رہی صحیح اقل سے کام لیتے ہوئے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر لطاق میں جنگی تیاروں کو وقفے وقفے سے پروازے بھر کر چینی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے چین پر دباؤ بڑھانے اور کسی بھی ہنگامی صورت میں بمباری کرنے کا حکم دے دیا ہے جس کے بعد جنگ میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا در حقیقت یہ سا مودی نے اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کو وبائی مرض میں گری بارتی حکومت اور بارتی فوج پر تنقید کا موقع نہ ملے نریندر مودی کو امید ہے کہ اگر بارت کی چین کے ساتھ جنگ چھٹ جاتی ہے تو امریکہ بارت کا ساتھ دے گا ورنہ بارتی فوج میں اتنی ہمت نہیں کہ چینہ کے ساتھ پنگا لے سکے مگر چینہ نے بارتی جنگی تیاروں کو فضاء میں ہمار گرانے کے لیے خود ساکتہ جدیترین ایچ کیو نائن میزائل دیفائی سسٹم لداغ میں تائنات کر کے ایک مرتبہ پھر سے یہ ثابت کر دیا کہ چینہ اپنی جنگی اور حربی حکمت عملی میں بارت سے دو قدم آگے ہے چینہ کی جانی سے ایچ کیو نائن لانگ رین ڈیفائی میزائل تائنات کرنے کا مقصد بارتی جنگی تیاروں کو جن چن کر زمین بوس کرنا ہے جن میں رافیل جنگی تیاروں کو مار گرانا سر فریست ہے تاکہ پہلے ہی وار میں دشمن کا غرور خاک میں ملا کر دشمن پر اپنی حیبت تاریخ کی جا سکے چین کے جارہانہ ازائم اور بڑتی کشیرگی کو دیکھتے ہوئے بارت نے اندرونی امریکہ سے خوجی اور اسکری مدد کا مطالبہ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرامپ نے ایک مرتبہ پھر چین اور بارت کے درمیان چڑنے والی جنگی چنگاری کو بجانے کے لیے سالسی کی پیش کش کر دی ڈونلڈ ٹرامپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ڈونلڈ ٹرامپ امریکہ میں رہنے والے ہندوستانیوں کی حمایث حاصل کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں مگر چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ کی شادہانہ چال کو سمجھ کر اس پیش کش کو مسترد کر دیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چین اپنے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بلکل تیار ہے چین نے بارت کو واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ بارت کبھی بھی چائنہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ چائنہ کی ایکانومک پاور اور ملٹری یعنی فوجی طاقت بارت سے کئی گنا زیادہ ہے لہٰذا بارت ہوش کے ناکن لے اور طببت کے محاذ کو چین کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ترین ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان